اسلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو دنیا کے ایسے حیرت انگیز مقامات کی طرف لے جاؤں گا جو کہ دنیا میں سب سے پرانے مانے جاتے ہیں سب سے پہلے ہماری لسٹ میں آتا ہے گو بیکلی ٹیپے ترکی کے جنوب مشرق میں واقعہ یہ سات ہزار سے دس ہزار سال پرانا سٹرکچر جو کہ دنیا کے قدیم ترین سٹرکچرز میں شمار ہوتا ہے یہ سٹرکچر ایک ٹیپل ہے جو کہ ٹی شیپ کے بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہے یہ پتھر رنگز کی شیپ میں رکھے گئے ہیں اس کا شمار دنیا کے سب سے پرانی عبادتگاہ میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے قربان کیے گئے جانروں کی باقیات بھی ملی ہیں نمبر دو گوسک سرکل یہ جرمنی کے چھوٹے سے قصبے میں واقعہ ہے انسان کی بنائی گئی یہ قدیم ترین ابزرویٹری جس میں سورج کے نکلنے اور گروب ہونے کو ابزرو کیا جاتا تھا اس سٹرکچر کو سرکل شیپ میں بنایا گیا تھا جس کو تین رستوں سے اوپن کیا گیا ہے اس کی چڑائی پچھتر میڈر ہے یہ سٹرکچر چار ہزار نو سو بی سی میں بنایا گیا جو کہ دنیا کا سب سے پرانا ابزرویٹری یونٹ مانا جاتا ہے گنتی جا ٹیمپل یہ انسانوں کا بنایا ہوا دوسرا قدیم ترین سٹرکچر ہے جو کہ مالٹا کے ایک آئیلنڈ پر تین ہزار چھ سو بی سی میں بنایا گیا یہ ایک ٹیمپل تھا جو کہ بڑے بڑے پتھروں کو جھوڑ کر بنایا گیا تھا یہ پتھر پچاس ٹن جتنے وزنی تھے جن کی ہنچائی پانچ میٹر تھی یہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سٹرکچر کسی مانسٹر نے تعمیر کیے تھے یہاں سے ایک عورت کا سٹیچو بھی ملا جو کہ شاید یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں اس عورت کی عبادت ہوتی ہوگی یوناغونی منومنٹ کوئی نہیں جانتا کہ یہ سٹرکچر جو جاپان کے ایک آئیلنڈ کے جنوب میں سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کس نے بنائے یہ پیرمیٹس جیسے نظر آنے والے سٹرکچر دو ہزار سال پرانے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ نیچرل فنومنہ ہے لیکن یہ بات درست نہیں پروفیسر مساکی گماروں کا ماننا ہے کہ یہ انسانوں کے بنائے گئے سٹرکچر ہیں کیونکہ ان کی بناوٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ نیچرل فنومنہ کے تحت وجود میں نہیں آسکتے ان کو بقاعدہ کسی زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا جو کہ آج سمندر کے اندر ڈوب چکے ہیں سکورا بری سکورٹ لینڈ میں 1850 میں ڈسکور ہونے والا یہ سٹون ایج کا گاؤں جو کہ تقریباً اکتیس سو سے چوبیس سو سو سی بی سی میں عباد تھا یہ آج کے دور کے حساب سے کافی چھوٹے سٹرکچرز ہیں جو کہ چھ چھوٹے چھوٹے گھروں پر مشتمل ہیں اور ان میں باریک گلیاں بھی موجود ہیں اندر سے یہ گھر کافی موڈرن معلوم ہوتے ہیں جس میں پتھر کی دیوار پر کلے کو پلسٹر کیا گیا ہے ان گھروں میں کیچن اور بیٹ بھی موجود ہے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہاں کے رہنے والوں نے کیوں اس جگہ کو اچانک چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ گھر کھنڈرات میں بدل گئے اور مٹی تلے دب گئے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس ویڈیو کے پارٹ ٹو کے ساتھ انچاللہ جلد ہی میں حاضر ہوں گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ